حقیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نائمی رحمت اللہ علیہ انہوں نے قرآن مجید کے ایک پارے کی تفسیر لکھی ہے تو ایک پوری جلد بن گئی ہے تفسیر کی ہر پارے کی ایک جلد ہے آٹھ جلدوں میں انہوں نے عدیس پاک کی شرح لکھی ہے ساری زندگی دین کی خدمت کی کس طرح کر لی اس لیے کہ چیزوں کو انہوں نے تیع کر لیا وہ ایک بجے خطبہ جمعہ کا آغاز کرتے تھے تو جب وہ سپیکر میں الحمدللہ کہتے تھے نا تو لوگ اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے کہ لوگ یہ ایک بج گیا ہے مفتی صاحب بیٹھ گیا اور سادے لوگ کس طرح ان سے سیکھتے تھے ہر بندے نے اس زمانے میں گھڑی نہیں رکھی ہوتی تھی اپنے پاس تو مفتی صاحب نا اثر کی آزان سے پندرہ منٹ پہلے گھر سے نکلتے تھے ٹھیک پندرہ منٹ پہلے اور وہ جاتے تھے جا کے وضو کرتے تھے سنت پڑھتے تھے جماعت میں شامل ہوتے تھے تھوڑا سا ٹائم مسجد پہنچنے میں بھی لگتا تھا تو جو سادے لوگ تھے وہ مفتی صاحب کو دیکھ کے اپنے عمال ترتیب دیتے تھے آپ گزرتے تھے تو ایک زیمیدار کی حویلی کے آگے سے گزر کے جاتے تھے تو وہ جیسے ہی آپ گزر جاتے وہ زیمیدار کہتا اپنے بیٹے سے زیمیدار کہتا کہتا بھینس کے نیچے اس کا بچہ چھوڑ دو نہیں مزا آیا آپ کو نہیں مزا آیا وہ پتہ کیا کہتا کہتا ہے منڈیاں ماجتھلے کٹا چھاڑو مفتی صاحب لانگ ہے نہیں تو بیٹا کہتا اببا جی ابھی تو دھوب کھڑی ہے تو کہتا ہے پتر تو اپا ہمیں کھلوتی ہے مفتی صاحب لانگ ہے نہیں یہ ترتیب دیا ہمارے بزرگوں نے ٹائم مرتب کی چیزیں مفتی صاحب گزر گئے ہو گیا ٹائم تو کہتا ہے کبھی گھڑی منگوا کے بھی دیکھتے ہیں تو واقعی پونے پانچ ہوئے ہوتے ہیں تہہ شدہ زندگی گزاری اس لئے ان کے وقت میں برکت تھی انہوں نے پڑھا بھی لیا لکھ بھی لیا اور انہوں نے ہزاروں صفات لکھے خدمت بھی کی اور وہ سرخرو ہو کر رب رسول کی بارگاہ میں حاضر بھی ہو گا